اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ایک لائف پروگرام کیا تھا میں نے تو آج سوچا گرمی کی شدت گائے کے دودھ میں کمی اس حوالے سے کچھ بات ہو جائے جیسا کہ تمام علاقہ جات میں ہمارے پاکستان میں بیشتر شہروں کے اندر گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے آپ تمام لوگ ہی جانتے ہیں اور یہ گروپ ہمارے فارمرز کا گروپ ہے ڈیری فارمر ہیں اور کچھ شوقین لوگوں نے اپنے گھروں کے لئے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں تو اس موضوع پر بات کرتے ہیں آج جو کہ ہم سب کے لئے انتہائی اہم بات ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ آز کرتا چلوں کہ جیسے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے لو پڑتی ہے گرم ہوایں چلتی ہیں یا حبس میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے جانوروں کی پرفارمنس بلخصوص دودھ دینے والے جانور کافی متاثر ہو جایا کرتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی نگداش تھوڑی سی توجہ بڑھا دیں جانوروں سے دودھ لینے میں انشاءاللہ والعزیز ہم زیادہ کامیاب ہو جائیں گے ایک سوہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے جانوروں کی پرفارمنس اور تھی اگر وہی پروٹوکول اب دیا جائے تو جانور دودھ کم دیں گے تقریبا لوگوں کے میسیجز میرے پاس آتے رہتے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جانور آج کل دودھ کم کر دیں سب سے بڑی وجہ تو جانوروں کے جی آواز کم آ رہی ہے انشاءاللہ والعزیز میں کل سے کوئی نیکس پروگرام جو کروں گا شیراز بھائی وہ ہیڈ فون لگا کے کروں گا تو انشاءاللہ تو بات ہو رہی تھی کہ جانوروں کے دودھ میں کمی آ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو چارے کی تبدیلی ہو چکی ہے برسین کے گھاس تبدیل ہو چکا ہے مکعی وغیرہ آ گئی ہیں تو اس سے بھی تھوڑا فرق بڑھتا ہے اور دوسرا گرمی کی شدت میں کچھ اضافہ ہے جس کی وجہ سے جانور بالخصوص دن میں کھانا پینا کچھ کم کر گیا ہے اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں اس کا کچھ طریقہ کار ہے تو آپ اپنے جانوروں سے پرفارمنس ویسی ہی لے سکتے ہیں جیسی کہ آپ پہلے لیا کرتے تھے سب سے پہلے تو آپ اپنے جانوروں کو ہوادار اور سایہ دار جگہ اوپر باندیں جن علاقہ جات میں گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے لو چل رہی ہے ادھر اگر آپ سپرنکل فین لگائیں فوگر لگائیں وہ بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ گائے بالخصوص گائے بھی سے پھر بھی برداشت کر لیتی ہیں گائے جب تک ٹیمپریچر مینٹین نہ ہو جانور صحیح نہیں کھاتا پیتا ہے جب خوراک میں کمی آ جاتی ہے کھانا پینا کم ہو جاتا ہے لا محالہ سی بات ہے جانور کا دودھ خود با خود کم ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ پروٹوکول دیں ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنے اپنے ڈیری پاروں پہ کوشش کریں اگر ہو سکتا ہے آپ سپرنکل فین لگائیں فوگر لگائیں جو کہ میرے خیال سے پندرہ ہزار سولہ ہزار سترہ ہزار اٹھارہ ہزار کا مل جاتا ہے وہ آپ خود اپنے اپنے علاقہ جات میں دیکھیں جہاں سے آپ کو اچھا سسٹم سستہ سسٹم ملے وہ لگائیں میرے خیال میں ایک سپرنکل فین چھے سے سات گائے چھے سے سات گائے کے لیے بہترین ہیں بہن سے برداشت کر لیتی ہیں گرمی گائے بالخصوص کراس گائے امپورٹڈ گائے گرمی کرتی ہیں سب سے پہلے تو آپ ان کی جو اینا ٹیمپریچر مینٹین کریں ان کو ہوادار جگہ پہ وینٹیلیشن والی جگہ پر باندھیں سایہ دار جگہ پہ باندھیں دھوپ سے بچائیں دوسری بات آ جاتی ہے جانور کو پانی پلانی کی جو آپ کی ترتیب ہے اس کو بھی تھوڑا سا تبدیل کریں تو ابھی تک ایک مہینہ پہلے تک جو جانور باندھے جاتے ہیں جن فارموں کے اوپر رسے سے باندھے ہوئے ہیں کھرلیوں پر وہ دو ٹائم ہی پانی پلائیا کرتے ہیں بڑے فارمر ہوئے اثر ہوتا ہے تو جو دو ٹائم جانوروں کو پانی پلارے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے جانوروں کو تین سے چار مرتبہ لازمی پانی پلائیں چھے گھنٹے بعد یوں سمجھ رہیں کہ پانی پلانا جانور کی بہت ہی اشد ضرورت ہے ٹھیک ہے اور تیسری بات پر آ جاتے ہیں جانوروں کو جب آپ پانی پلارے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا تھوڑا سا گلوکوز لیول بڑھائیں گلوکوز لیول گھڑ کو آپ کوٹ کے جو ہے نا پانی بنا کے پلا سکتے ہیں یا آپ جس سے بالٹی کے اندر آپ کیا نام ہے اپنا ونڈا وغیرہ ڈپ کرتے ہیں اسی کے اندر کوئی آدھا کلو کوئی ایک کلو یا ایک پاو فی جانور کے حساب سے گھڑ کو کوٹ کے بھگو دیا کریں تو گلوکوز لیول جب آپ ہوگا وہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے تو ان چیزوں کو جو ہے نا آپ اپنے فارم پہ اپلائی کریں اور جہاں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے خیر ابھی نہیں پڑی ہے کچھ دنوں بعد گرمی کی شدت میں ایسا بھی اضافہ ہوگا کہ ہمیں دن میں جانوروں کو ونڈا کم کھلانا پڑے گا اور مغرب کے بعد جو ہے نا ونڈے کی ہم جو ہے نا ترتیب اپنے جانوروں کو بنائیں گے تو جانور بہتر رہے گا تھنڈے موسم میں تھنڈی جگہ پر شام کے وقت جانور چڑھا زیادہ کرتا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں جانوروں کے اوپر توجہ رکھیں جانور اگر کوئی آپ کا کھاتا پیتا نہیں ہے کھانا پینا کم رکھا ہے سب سے پہلے اس کا ٹیمپریچر چیک کیا کریں ٹیمپریچر جانور کا بعض اوقات بہت کم ہو جاتا ہے بعض اوقات بخار ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی جانور پرفارمنس نہیں دیا کرتا ہے اچھی فیڈ استعمال کروائیں پانی زیادہ سے زیادہ پلائیں ٹیمپریچر مینٹین رکھیں فوگر لگائیں پنکے بھی ٹھیک ہیں ہو سکتا ہے تو فوگر کی کوشش کریں آپ سب لوگ فوگر لگائیں سپرنکل فین لگائیں یہ بہت ضروری ہے بالخصوص گائے کے لئے بہت ضروری ہے تو ان چیزوں کا جب ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جانور بہتر پرفارمنس دیں گے شاورنگ فین لگا لیا ہے آپ نے جی میرے شاورنگ فین الحمدللہ دو لگے ہوئے ہیں وہ میں نے تین سال پہلے لگائے تھے شراز بھائی تو الحمدللہ وہ لگے ہوئے ہیں لیکن میں نے ابھی چلائے نہیں ہیں بس آج کل میں انشاءاللہ ان کی سروس وغیرہ کروا کے چلانے ہیں اب ضرورت محسوس ہونے لگی ہے شاورنگ کی تو انشاءاللہ لگے ہم لیکن یہ ان علاقوں کے لئے ہے جہاں پر گرمی کی شدت میں اضافہ ہے جہاں پر موسم ابھی ٹھیک ہے ٹیمپریچر مینٹین ہے ادھر ابھی ضرورت نہیں ہے یہ وقت سے پہلے ہی جو ہے نا ہم اپنے فارمرز کو اپنے ریگولر کسٹومرز جو میرے ہیں الحمدللہ جن کے پاس میرا مال جاتا ہے تو یہ سب کے لئے ہدایت ہے سب کے لئے رہنمائی ہے تو سیکھنے سکھانے کا یہ ہمارا گروپ ہے تو بہتر ہے کہ اگر ہم تمام لوگ اپنے ایکسپیرینس ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں تو یہ ہمارے لئے ہمارے جانوروں کے لئے بہت بہتر ہوگا تو کوشش کریں جانوروں کو مینٹین رکھیں جانوروں کی خوراک بہتر سے بہتر اچھی سے اچھی دیں پانی کا استعمال زیادہ کر دیں جی جی شراز بھئی رہمی آرخان راجمبرو کا موسم بالکل تقریبا سیم ہے اور آج کل دن میں گرمی ہے رات کو موسم بہتر ہے یعنی رات کا جو موسم ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی سپیشل پروٹوکول دیا جائے وہ ہم سہن میں بان سکتے ہیں اپنے اپنے فارم کے تو یہی کچھ گزارشات تھی آپ اپنے فارم پر اپلائی کریں سب سے پہلا کام جانوروں کی ٹیمپریچر مینٹین رکھیں پنکھا ضرور چلائیں جب پنکھا کسی کے پاس اگر نہیں ہے وہ پنکھا ضرور لگائے اور اگر کسی کے پاس فوگر کی سپرنکل فین کی شاورنگ کی فرصت ہے اور ان کے پاس کراس گائے ہیں وہ لازمی لازمی یہ پندرہ سے بیس ہزار کا خرچہ ہے چھے سے سات گائے آپ کی جوہنا انشاءاللہ اس سے خوش رہیں گی زبیر بھائی بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جزاک اللہ تو بس یہی گزارشات تھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جو بھی چیز ہم اپنے جانوروں پر اپلائی کریں گے وہ آپ سب کو انشاءاللہ والعزیز شیئر کرتے رہیں گے جی امران ساگر والا پنکہ ٹھیک ہے جی میں نے تو امران شراز بھائی امران ساگر سے لیا تھا اس وقت آسانی سے نہیں ملا کرتے تھے آج کل تو تقریباً بڑے شہروں میں مل جاتی ہیں میں نے امران ساگر سے تین سال پہلے لیا تھا میرے خلال میں کوئی سترہ ایک ہزار کا بنا تھا مہنگا تھا تمام میں یہ سپرنکل فین مل رہے ہیں اس وقت میرے خلال میں سترہ ہزار پے کا یہ سسٹم تھا اس کے اندر ایک پنکہ ہے اس کے اندر جناب وہ ان کا وہ ایک مشین انہوں نے چھوٹی سی دستی بنائی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو انا اس کا ریگولیٹر سسٹم بھی ہے اور اس میں ٹائمر بھی لگا ہوا ہے ٹائمر بہت ضروری ہے کیونکہ ہر وقت شاورنگ بہتر نہیں ہوتی ہے پانچ منٹ شاورنگ ہو اور دس سے پندرہ منٹ پنکہ خالی چلے وہ زیادہ بہتر ہے شمس العرفین بھائی جزاکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ کیسے ہیں بھائی جن آپ کی محبتیں آپ کی نوازش ہے آپ ہمارے گروپ کے اندر ماشاءاللہ ٹائم دیتے رہتے ہیں جی وائس کا ایشو زبیر بھائی بلکل ٹھیک ہے میں انشاءاللہ والعزیز کل سے جو ہے نا ہیڈ فون استعمال کروں گا اگر کوئی لائف پروگرام کرنا پڑا تو جزاکم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ